ہیلو ویئرز اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمارے منٹو پلانٹ کے بارے میں یہ منٹو جو ہے اس کو سردیوں میں ٹریننگ میں ڈالا ہوا تھا کہ اس کو جو ہے وہ میں نے آؤٹڈور رہنے دیا تھا اور سخت سردی میں بھی جو ہے یہ باہر رہا ہے کیونکہ سردی میں نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو منٹ پلانٹ ہوتا ہے پدینا ہوتا ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور زیادہ سردی میں اگر پڑا رہے اگر زمین میں لگا ہو تو ٹھیک رہتا ہے لیکن پورٹ میں یہ نارملی ختم ہی ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ جب سمر سٹارٹ ہوتا ہے سمر میں دوبارہ یہ اپنی جو ہے وہ نیچے سے جو اس کی روٹس ہوتی ہیں ان سے دوبارہ یہ گروہ کرتا ہے اور پلانٹ واپس آتا ہے یہ پورا پورٹ میرے پاس بھرا ہوا تھا پلانٹ کا لیکن جو ہے وہ جب ٹریننگ اس کی کی تو یہ آلموسٹ ختم ہو گیا تھا اس کے بعد دوبارہ سے اس نے جو ہے وہ اپنی گروہ کی ہے سمر میں دوبارہ گروہ ہوا ہے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا اس کے یہ لیوز سارے جو ہے یہ کم ہو گئے ہیں اور پھر کچھ جو ہے ابھی گرمی زیادہ ایک دم سے ہو گئی ہے تو اس کو پانی بھی ہم نے کم دیا تھا لیکن اب نیچے سے اس کے یہ چھوٹے چھوٹے پلانٹس جو ہیں یہ آنے شروع ہو گئے ہیں ادھر بھی ادھر بھی تو یہ جو ہے وہ اب خودی پورا پورٹ جو ہے وہ بھر جائے گا پورا پورٹ دوبارہ سے جو ہے وہ ہمارے پاس پودینے کا تیار ہو جائے گا ابھی ہم اس کی صفائی کرتے ہیں اور یہ جو پلانٹس بالکل سوک گئے ہیں ان کو ہم نکال دیں گے تاکہ جو ہے وہ پلانٹ ہمارے پاس دوبارہ سے جو ہے صحیح فارم میں واپس آ جائے کیونکہ یہ ایک ہی روٹ سے گروہ ہوا ہوا ہے تو یہ کافی زیادہ نیچے تک جو ہے اس کی جڑیں گئی ہوتی ہیں پارٹی میں تو ان کو جو ہے وہ بڑے دھیان سے ہمیں کاٹنا پڑے گا تو اس کو جو ہے وہ ہم اب ذرا ہارڈ طریقے سے یہ نیچے سے جو ہے ان کی پلانٹس جو سوکھے ہیں ان کو پورا کاٹ کے نکال کے پارٹ کو اچھی طرح سے صفائی کر دیں گے میرے اس پلانٹ میں سے جو ہے وہ ایک چھپکلی بھی نکلی تھی عجیب سی جب میں اسے یہاں لے کر آیا تھا تو بڑے دھیان سے ہم اس کو دیکھ دیکھ کے تاکہ اندر کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو جو ہمارے ہاتھ پر کاٹ جائے یہاں ہمیں نقصان دے گرمی زیادہ ہے تو چیونٹیوں نے بھی اس کے اندر جو ہے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں مٹی کے اندر چھپ جاتی ہیں پانی ملتا ہے ٹھنڈی مٹی جو ہے وہ پھر چیونٹیوں کو گرمیوں میں تحفظ دیتی ہے تو اس کو جلدی سے کر لیتے ہیں یہ سارا گندہ ہم نے اس پارٹ سے باہر نکال لیا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا پارٹ ساف کر دیا ہے اب ہم اس کی تھوڑی سی گھڑائی کر دیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے پانی دیں گے تاکہ نیچے تک مٹی میں پانی چلا جائے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی ہم نے جو ہے وہ ساری گھڑائی بھی کر لی ہے اور اس کی صفائی بھی کر دیا ہے تو اب جو کام باقی رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم اس کی جو ہے وہ پانی دے دیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے تاکہ نیچے تک روٹس میں پانی چلا جائے گا اور پلانٹ جو ہے وہ دوبارہ سے اب بلکل فریش ہو گیا ہے جو انرجی دوسرے پلانٹس جو ہے وہ لے رہے تھے جو کہ سوک چکے تھے بھی کچھ نہ کچھ انرجی پلانٹس سے لیتے رہتے ہیں وہ اب بلکل نہیں لیں گے اور ساری انرجی سارا پانی ساری خوراک جو ہے وہ انہی پلانٹس کو ملے گی جو باقی بچے ہیں یہ انفرمیشن تھی جو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی نیکس ویڈیو میں آپ سے نئی انفرمیشن کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ